ہریانہ کے مکہ منتری نایب سنگھ سینی نے ہمارے صحیح کی پیوش شکلہ سے خاص پاسشید کی ہے اس دوران انہوں نے کہا کہ ہریانہ میں دس سالوں کا عویقاس دکھ رہا ہے اور ہماری سرکار پور بہومت میں ہریانہ کے اندر سرکار بنائے گی اور کیا کچھ کہا سنیے ہمارے ساتھ ہریانہ کے مکہ منتری نایب سنگھ سینی صاحب موجود ہیں سر کیسا چل رہا چنام دیکھیں چنام جبردست چل رہا ہے اور ہریانہ کے لوگوں میں آج اس بات کو لے کر کے ایک چرچہ کی بھارتی اجنتہ پارٹی کی سرکار نریندر موڈی جی کے نیتری تو میں ہریانہ میں بھی تیسری بار ڈبل انجن کی سرکار بنائیں گے اور لوگوں میں ایک اتصال جوز ہے کیونکہ پچھلے دس ورسوں میں جو کام کیے ہیں بینا بھید بھاو کے کام ہوئے گریب تک یوجنہ کا لاب پہنچا ہے یوجنہ بد طریقے سے پہنچا ہے کانگرس کے سمی میں یوجنہ بنتی تھی لی کو جاتی تھی بھرسٹا چار کی بھیڑ چر جاتی تھی لوگ دیکھتے رہتے تھے پرانتو یوجنہ بد طریقے سے آج انتقلہ پہنچا ہے آپ کسی بھی کشیتر کے اندر لیں گے آج چاہے پردھان منطری آوازی یوجنہ ہے چاہے پردھان منطری آئیشمانی یوجنہ ہے پردھان منطری کسان سممان نیدی ہے کسی بھی کشیتر کے اندر اگر آپ لوگ دیکھیں گے سیدھا ڈاریکٹ لاب یوجنہ کا وقتی تک پہنچ رہا ہے اور اس کا مین کارن یہ ہے کہ لوگوں نے یہ پہلی بار اجادی کے بعد دیکھا ہے کہ موڈی کے نترطم میں سیدھا لاب گھر تک وقتی کے پہنچا ہے جس میں کوئی کہیں بیچ میں لکیج نہیں ہے سر ہڈڈا جی نے کہا ہے کہ ایجنسیوں کا آپ لوگ سہارا لیتے ہیں سہارا لے کے اپنی سرکار بچاتے ہیں اور سرکار چلاتے بھی ہیں دیکھئے ہڈڈا جی بچارے برشت اچار کے اس میں فسے ہوئے ہیں اور وہ بکھڑائے ہوئے ہیں ایبون کو تو رات نو سپنے میں بھی دیکھتی ہے جنسی ہے بھیجے پیلوں کا دکھا انہوں نے تو سپنے میں بھی دیکھتی ہے کون آگیا رات نو کون نہیں آگیا گلت کام کیے ہیں اگر گلت کام نہ کیا کون چھڑے گا رام کی نیند سو نا ساڑھے آٹھ سو کروڑ روپے کی سمپتی کرک ہوگی یہ کسی گریب کے اوپر گھر چوڑنا تھا نا پیسہ نہیں ہوا وکارس کے اوپر گھر چوڑنا تھا نا پیسہ نہیں ہوا اگر اس کو تو سپنے میں دیکھیں گی جنسی ہے اور اوپر آروپ لگائیں گے جب آنکھ کھلے گی تو دیکھیں گی بیجے پیلے بیٹ دی یہ آلہ کتنی سیٹیں اس بار جیت جائیں گے سر بڑے مینڈٹ کے ساتھ تیسری بار سرکار آ رہا ہی ہے دیکھیں نایب سنگھ سینی جی اس وقت بھارتی جنتہ پارٹی کے ہریانہ کے پردیش کاریالے سے نکلتے ہوئے اور انہوں نے نیوز انڈیا کے ساتھ اسکلوزب باتچیت کی ہے اور باتچیت میں کہا ہے کہ ہریانہ نے دس سال میں وکاس دیکھا ہے اور آنے والے پانچ سال میں بھی ہریانہ میں بھارتی جنتہ پارٹی کی ہی سرکار بنے گی ہمیں پونو وشواس ہیں نیوز انڈیا کے لیے کیمرہ پرسن آکاس کے ساتھ حضرت سروپیو شکلا رہ تک